السلام علیکم بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو لفظ ہے انگریزی کا imagine کرنا اور اس کتاب کا نام ہے imagineries تو کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ فرض کرنا خیال تصور یعنی کوئی بھی چیز جو ممکن ہے یا ناممکن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مصنف ہوتے ہیں writers ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں نا کہ اپنے خیال سے اپنے ذہن سے اپنے تصور سے وہ کردار بناتے ہیں اور وہ کہانیاں تخلیق کرتے ہیں تو جو تخلیق کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لئے تصور کرنا بڑا ضروری ہے بہت اہم ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ تصور کرنا آپ کو اگر صحیح لکھنا نہ آئے صحیح املہ نہیں آتا یا جو بھی کچھ ہے لیکن اگر وہ تصور ہی نہیں ہے تو اگر صحیح صحیح لکھنا بھی آتا ہے تو کیا کر لیجے کا ہے نا جو آٹسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ بھی اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں تخلیق جب کرتے ہیں تو وہ تصور کرتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں اپنے خیالوں میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ یہ جو کتاب ہے ایملی ونفیلڈ مارٹن کی لکھی ہوئی میں لکھی ہوئی تو نہیں کہوں گی بنائی ہوئی کہوں گی اس لیے کہ یہ بہت ہی ایک مختلف کتاب ہے اور یہ کتاب ایسی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک جملہ آدھا جملہ کچھ الفاظ ہر صفحے پر ہے اور تصویریں ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سب جو ہیں یہ اس ایک جملے سے چند الفاظ سے میرے ذہن میں ایک تخیل جو ہے اس نے شکل دی تصویر کو ٹھیک ہے نا کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں اس ایک جملے سے وہ جملہ انہیں ہو سکتا ہے کہیں سے بھی ملا ہو وہ جملہ جو ہے وہ وہ مطلب انہوں نے کہیں پڑھا ہو یا کسی چیز میں لپٹا ہوا آ گیا ہو یا کہیں رکھا ہوا مل گیا ہو کسی کتاب کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی تھی تو وہ جملہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں وہ بالکل اٹک گیا اور انہوں نے سوچا کہ اچھا اب اس سے میں کیسے تخلیق کروں ایک پوری کہانی تصویر کے ذریعے تو یہ سارے ساری کتاب جو ہے وہ اس قسم کی ہے اور میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں یہ دیکھیں یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ اوپر آپ کو ایک سیل بوٹ نظر آ رہی ہے اور یہ نیچے بڑی ساری بھیل مچھلی اور اس صفحے پر یہ پتہ ہے کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ where they are going there were no maps یہ جہاز چلا جا رہا ہے نا تو کوئی نقشہ نہیں ہے وہ چلا جا رہا ہے اچھا اور پھر جیسے یہ تصویر ہے when the time came she didn't have to go alone یہ دیکھیں یہ بچی ہے اور اس نے لال رنگ کا سرخ رنگ کا کوٹ پہنا ہے آپ کو کچھ یاد آئی کہانی ایک بہت پرانی کہانی little red riding hood ہے نا riding hood یعنی جو گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو riding جب کرتے ہیں تو وہ جو پہنتے ہیں topi والا والا کوٹ پہنتے ہیں تو یہ تو بہت پرانی کہانی ہے اور اس میں ایک بھیڑیا ہے یاد ہے نا آپ کو تو لیکن اس میں دیکھیں اس میں بھیڑیا بھی ساتھ جا رہا ہے نہ صرف بھیڑیا بلکہ ہر جانور جو ہے اس بچی کے ساتھ چلا جا رہا ہے تو یہ جو لکھنے والی ہیں یہ جو آرٹسٹ ہیں ایملی مارٹن یہ ان کے تصور میں اس کہانی کو لے کے کچھ اور ہی چل رہا ہے وہ اس پوری کتاب میں کوئی بھی کہانی نہیں ہے پوری ٹھیک ہے نا مکمل بہرال کوئی کہانی نہیں ہے لیکن بہرال اب یہ یہ بندر ہے یہ دیکھیں یہ سیاہ جو یہ جو ہوتے ہیں بندر جو لنگور کہلاتے ہیں جن کے شکل سیاہ ہوتی ہے تو اور لکھا پتہ ہے کیا ہے لکھا ہے as the monkey what he nose یعنی اس کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا ایک چابی ہے جس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھید ہے یا کوئی چیز وہ کھولنے والا ہے تو بندر کو پتہ ہے کہ جو بھی اس کو معلوم ہے اچھا اور جیسے یہ ہے کہ اس بچی کو سونے کے تاج سے زیادہ بہتر لگتا ہے یہ پھولوں کا تاج یہ دیکھیں یہ ایسا لکھا ہے اگلے صفحے پر اور پھر ایک اور دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ each thought it was the other's fault یعنی دونوں نے سمجھا کہ دوسرے کا قصور ہے سفید بلی سیاہ بلی سفید لوگ سیاہ لوگ اچھا پھر اس بچی ایک بچی کی تصویر ہے بنائی ہے paint کی ہے اور پھر اس نے لکھا ہے کہ اس میں always found something new at her grandmother's house یعنی اس کی نانی یا دادی کے گھر میں اس کو ہمیشہ کوئی نئی چیز نظر آتی تھی نئی چیز ملتی تھی ٹھیک ہے نا اس لیے کہ یہ یہ جو میرا خیال ہے کہ جو نانی دادیاں ہوتی ہیں جیسے میں بھی ہوں تو ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں پھر ہمارے بچوں کے پاس ہوتی ہیں پھر ہمارے بچوں کے بچوں کے پاس ہوتی ہیں تو سب کے پاس اپنی اپنی زندگی کے جو تجربے بھی ہوتے ہیں لیکن جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ مختلف زمانوں کی ہوتی ہیں صحیح کہہ رہی ہوں نا تو اس بچی کو اپنی grandmother کے گھر سے کچھ ملا ہمیشہ کوئی نئی چیز ملتی ہے ہاں اور پھر یہ تصویر ہے کہ they were shy in the day during the day بچی بھی شرماتی ہے اور جو چمگارڈر ہے بیٹ وہ بھی اور رات کے وقت دونوں بالکل fearless کسی کی بھی کوئی ان کو کیا کہتے ہیں کسی سے ڈر نہیں ہوتا دیکھا آپ نے وہ جا رہی ہے چمگارڈر کے اوپر بیٹھ کے پتہ نہیں کہا ہاں their parents never knew the secret اب یہ دیکھیں آپ یہ جو ہیں یہ پانچ دوست اور ان کے والدین کو ان کی جو secret ہے وہ نہیں معلوم آپ نے کبھی وہ پڑھی تھی کتابیں the secret five یا secret seven بڑی مشہور ہیں اچھا اور پھر اس میں لکھا ہے she always wanted to be a bear یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک ماسک بنا کے پہنا ہوا ہے reach کا اور کیا ہے بھئی یہ بہت ہی مزے کی کتاب ہے اس سے کس قدر آپ سوچ سکتے ہیں مختلف کہانیاں اور اب یہ دیکھیں یہ بچہ یہ بیٹھا ہے کس پر مگر مچ پہ سوار اور پھر یہ بچی یہ جو کھڑی ہے ایک reach کے ساتھ اور لگتا ہے کہ کسی جادو انچانٹڈ کہتے ہیں انچانٹڈ فورسٹ یعنی کوئی جادوی جنگل میں وہ کھڑی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ہے she grew dahlias the size of dinner plates یہ جو اس کے بالوں میں جو پھول لگا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے کہ جیسے کوئی dinner plate ہو کھانے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس طرح یہ مختلف یہ بچہ preferred mischief to magic یعنی اس کو شرارتیں کرنا شیطانیہ کرنا زیادہ اچھا لگتا تھا جادو کرنے سے اچھا اور پھر ہے یہ والا جو جو کوا پہ بھی جو تصویر بنی ہے نا یہی تصویر اندر بھی ہے اور اس میں کیا لکھا ہے یہ لیلی wanted to be a good place to land تو جس کا مطلب ہے کہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی تتلی کا نام ہو لیلی یا یہ جو لڑکی بنائی ہے جو اس کا نام ہو لیلی اچھا ہاں اور اس بچی کو کوئی سمندر میں سے کوئی سی monster ملتا ہے دیکھیں اور دونوں باتیں کر رہے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں نا جیسے کھڑکی سے باہر یہ پیچھے کھڑکی ہے میرے یا ہم جب سمندر کو دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر سے ہمیں نظر آتی ہوں کچھ چیزیں نکلتی ہوئیں ہو سکتا ہے کھڑکی کے باہر کوئی جا رہا ہو یا کوئی جانور کوئی پرندہ کوئی شخص تو ہمیں کوئی کہانی سوچ جائے کوئی خیال آئے کے متعلق ہو سکتا ہے ہم اوپر جب آسمان کو دیکھتے ہیں بادلوں کو دیکھتے ہیں اس میں بھی ہمیں مختلف شیپس نظر آتے ہیں تو کوئی کہانی بن سکتی ہے تو کتنی مزے کی بات ہے کہ یہ اس قسم کی بھی کتابیں جو ہیں وہ دنیا میں بنتی ہیں جو شاید ہماری یہاں پاکستان میں نہیں ہے ممکن اب تک اس لیے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ذہنوں کے جو دریچے ہیں جو کھڑکیاں ہیں وہ کھول دینی چاہیے اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے اور انسان جو ہے وہ بہت بڑا ایک اس کا تخلیقی عمل جو ہے نا وہ اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے لیکن اس کو موقع چاہیے ٹھیک ہے چلیے کل ملتے ہیں خدا حافظ جاہاہیے